موسیقی ہم خدا اند کے پاکلام اسے پڑھیں گے زبور کی کتاب اس کا زبور نمبر سو پہلی آیسے پانچ میں آیت تک آپ کے پاس بائی بل ہے تو کھولیے گا لکھا ہے شکر گزاری کا مضمور اے اہل زمین صاحب خدا مند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خدا مند کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خدا مند ہی خدا ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغہ کی بھیرے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو کیونکہ خدا مند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے خدا ہم کی برکت اس کے پاک کلام کے پرے اور سنے جانے پر ہو آمین اکثر ہم آپ کو پتا ہے کہ زبور کی کتاب پر بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ کامز کم پاکستان میں تو اب لوگوں نے زبور گانا ہی چھوڑ دیے ہیں منادی تو بہت دور کی بات ہے اس لیے جب کبھی موقع ملتا ہے ہم اس کتاب پر منادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے بائیو سکول کے سلیوز میں بھی خاص طور پر مازامی ایک شامل ہیں جو کبھی موقع ملے گا تو ہم ان کی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے خیر شروع میں ایک بات میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں اور ہمارے ایک دوست ہیں جو ہمارے ساتھ دفتر میں کام کرتے تھے بھائی سیمویل آج کال وہ ال این میں یعنی دبائی کے پاس رہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا ایک بار اور کچھ لوگوں نے بھی کہا اس لیے میں نے مناسب جانا کہ ہم یہ بات بھی ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں اکثر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور ہم دوست نہ کیا ہوتی ہے کیونکہ جو گانے والے ہیں ہمارے پاکستان میں وہ آپ نے آپ کو پرستار کہتے ہیں بلکہ عظیم پرستار بھی کہتے ہیں تو کبھی ہم اس پر بات کریں گے لیکن آج ہم ایک حصے پر بات کریں گے اور وہ ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے یا میرے خیال سے آپ متفق ہوں تو ہم یہ کہیں گے پرستش کیا ہوتی ہے کیونکہ پرستش کا مطلب ہے عبادت عبادت کے کافی حصے ہیں جس میں ہم دوست نہ ہمیں بے شک ہے لیکن ہم نے اس کو گارڈ مرڈ کر دیا ہوا ہے تو ضبور سو ہم نے پڑا بھی اور اس کا جو سرنامہ ہے وہ ہے شکر گزاری کا مضمور اور نام نہیں لکھا ہوا کہ کس نے یہ ضبور لکھا تھا لیکن جس نے بھی لکھا ہے وہ خدا اور اس کی عبادت سے بہت خوبی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کی عبادت کیسے کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی تو دو حصے ہیں اس ضبور کے جن پر بھی ہم بات کریں گے ایک ہے عبادت کے لیے بلاہت اور دوسری ہے شکر گزاری کے لیے بلاہت صرف پانچ آیتے ہیں تو آگاز جو ہے وہ دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت عام سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ جیسے ہام عبادت کرتے ہیں آپ نے خدا کی آئے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور ضبور بائیس میں ہم گاتے ہیں کہ ایک پشت آئے گی جو دوسری پشت کو بتائے گی زمین کے کناروں تاکہ خدا کی حمد و سنان یا عبادت کی باتیں پہنچیں گی شاید پاکستان میں وہ پشت ابھی تک نہیں آئی کیونکہ ہاں نے تو ضبور گانا ہی چھوڑ دیئے خیار تو پہلی بات میں نے کہا وہ ہے عبادت کے لیے بلاہت اور آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلی دو آیتیں دوبارہ ضبور سو اور پہلی آیت میں لکھا ہے اے اہل زمین سب خدا مند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خدا مند کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو تو خدا مند لکھا ہے اردو میں پر ابرانی میں ہے یہاوہ کس کی عبادت کرو جی بلاہت کس کے لیے ہے یہاوہ کی عبادت کے لیے کسی اور معبود کی عبادت کے لیے بلاوا نہیں ہے نہ ہی کسی اور معبود کی عبادت کے لیے کسی کو بلایا جا سکتا ہے دنیا بھر سے دنیا بھر سے صرف یہاوہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے اور آگے وجہ بعد میں ہم دیکھیں گے سو پہلا حصہ ہے عبادت کیلئے بلاہٹ اور زبور 122 میں ہم گاتے ہیں میں خوش ہویا جدو منو آکھن لگے کیا ہو یہ ہوا دیکھ کار چلی ہے کادیلی عبادت لی نا ویسے تو ہم عبادت کیلئے نام تو نہیں جاتے ہم تو ایک دوسرے کو دیکھنے کیلئے جاتے کیا گیا لگے خواتینے ریٹ پوچھنا ہوتا ہے ساتھ والی بہنوں کو کہ آپ نے یہ کپڑے کہاں سے گریدے اور ہم نے ویسے ہی اپنا واتس ایف سٹیٹس جو ہوتا ہے اس کو دوبارہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے جانا ہوتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھے ہی نہیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے اور عبادت کیا ہوتی ہے یہ ہم کیوں نہیں سمجھے کیونکہ ہم سمجھے نہیں کہ معبود کون ہے ٹھیک ہے نا جس کی عبادت کرنی ہے ہم وہ نہیں سمجھے ابھی پاکستان میں اور جب ہم یہ ہی نہیں سمجھے کہ ہمارا معبود کون ہے تو ہم عبادت کیسے کریں گے ہم نے ایک روٹین بنائی ہے چرچ میں اتنے گیت گائیں گے موقع ملا تو ایک دو زبور بھی گا لیں گے اگر کچھ لوگ ابھی کم آئے ہیں تو دو زور اور گا لیں گے ٹھیک ہے اور وہ جو میسج بعد میں دی جائے گا اسے وہ ہم دو سنا ریلیونٹ ہوگی نہیں ہوگی کوئی پتہ نہیں کیونکہ جس کو ہم نے پرستار مانا ہوتا ہے اپنے چرچ میں جس کے انڈر کوئر ہوتی ہے بعض اوقات یہ اکوار نہیں بھی ہوتی وہ آل این آل ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے مرضی گاہ نہ گاہ وہ یا سمیں ہو یا نہ ہو یہ کوئی نہیں ہوتی ہاں وہ جی باس اس کی آواز اچھی ہونی چاہیے یا اس کو جو انسٹرومنٹ ہیں وہ پلیٹر نہیں آنے چاہیے بس یہی ہے اور کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ اگر تبلاب جانے والا چرچ میں نہیں لوگ مسلمانوں کو بھی لے آتے ہیں تبلاب جانے کے لیے کوئی نہیں جی تبلاب جائے گا نہیں جی تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس معبود کی عبادت کرنے آئے ہیں کیا وہ ان باتوں کو پسند بھی کرتے ہیں اگر نہیں وہ تو سا یادے وجائے تبلاب جانے والا سا دھا پسند کر رہے تو گیار عدب کر لے گا تو پہلی بات ہے جی عبادت کے لیے بلاہت اگلا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں ہم عبادت کریں کس کی عبادت کے لیے بلاہت ہے یہاوہ کی عبادت کے لیے بلاہت ہے تو کیوں ہم عبادت کریں یہاوہ کی جی تیسری آئے دیکھیں جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے کیا مطلب جان رکھو کہ یہاوہ ہی الہیم ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میری بات کسی کو زیادہ سخف لگ جائے ہمارے لوگ تو کہہ دیتے ہیں جی اللہ کہلیں الہیم کہلیں ایک ہی بات ہوتی ہے الہیم کون ہے پدیش پہلے باب میں پڑیں بریشید بارہ الہیم اتہا شمائم با اتہا ارس ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا الہیم کون ہے خالق بائبل کی پہلی آیت کہتی ہے الہیم کے بارے میں تو وہ کہتا ہے جان رکھو کہ یہاوہ الہیم ہے یہاوہ خدا ہے جس کی عبادت کرنی ہے کسی اور کے نہیں ہے اور بائبل کے اکثر حوالوں میں یہ دونوں جو اسمائی گرامی ہیں اکٹھے آتے ہیں ٹھیک ہے ساب سے پہلے کہائے ہیں آدم کی تخلیق کے وقت پدیش دوسرے باب کی ساتھویں آیت میں خدا من خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا ٹھیک ہے پھر اس سے اگلی اہم بات داس حکموں میں بھی یہاوہ الہیم میں کٹھا ہی لکھا ہے تو خدا مند اپنے خدا کی عبادت کرنا ٹھیک ہے اس کے سوا کسی کی نہیں تو کس کی بات کے لیے بلا جا رہا ہے یہاوہ کی اور کیا وہ کہہ رہا ہے کیوں عبادت کریں کیوں کہ وہ خدا ہے فارسی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے خود آنے والا اور یسو نے کہا جہاں کہیں دو یا تین میرے نام پہ جمع ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں تو وہ معبود یہ آ جاتا ہے عبادت میں کوئی اور معبود دعویٰ نہیں کرتا کہ جب کوئی اس کے عابد عبادت کر رہے ہیں ہوں تو وہ آ جاتا ہے بیچ میں ایسی بات لیے صرف یہ معبود کہتا ہے میں آ جاتا ہوں اور وہ آ بھی جاتا ہے کیوں کیونکہ زندہ بولتا ہے اور زبور کہتا ہے کہ دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں وہ سنتے نہیں وہ دیکھتے نہیں وہ چھوٹے نہیں کیونکہ بت ہیں پر وہ کہتا ہے لیکن ہمارا خدا وہ زندہ ہے بولتا ہے سنتا ہے چھوٹا ہے کیونکہ زندہ ہے وہ تو اس کی بات کرنی ہے جو یہوا ہے اور خدا آمد ہے یا خدا ہے معبود ہے اور ہم نے پڑھا ہوا ہے یہوا کا کیا مطلب ہے یاد ہے جو زندہ ہے جو زندگی رکھتا ہے اور زندگی دے سکتا ہے کام بید ذات مسبب الاسباب جس نے کہا اہیا اے شر اہیا میں جو ہوں سو میں ہوں اس کی بات کرنی ہے جی اور اگر اس کی بات نہیں کر رہے چرچز میں پاکست میں جہاں جہاں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا جی دا سال سے بیس سال سے پشت دار پشت نسل دا نسل باپ دادا سے ہم کر رہے ہیں عبادت پر پتہ ہی نہیں کس کی کاریں تو اگلی بات میں کہا رہا ہوں کہ وہ بتا رہا ہے کیوں عبادت کریں وہ کہتا ہے پہلی بات ہم نے دیکھی جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہی خدا ہے اس لیے بات کرو اگلی آیت اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں کیا مطلب اب اگلا بیان بلکل واضح ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس معبود کو نہ بھی جانتے ہوں تو آپ جاننا چاہیے کیوں کیوں کوئی خالق ہے نہ ابھی میں نے کہا جب پہلی آیت پداشی کتاب کی کہتی ہے تو وہاں الہیم لکھا ہے جب خدا نے کائنات بنائی پہ جب آدم کو بنایا دوسرے باب کی ساتھویں آیت میں تو وہ دونوں الفاظ دونوں اسمائی گرامی کٹھے لکھے ہیں یہاوہ الہیم موقع ملے تو عبرانی میں چیک کر سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اس کی عبادت کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس کے ہیں عیسائی کتاب کہتی ہے خدا نے کہا میں نے ان لوگوں کو آپ نے لیے بنایا تاکہ میری حامد کریں تو کیا مطلب ہم ایسے ہی زمین پہ نہیں آئے ہوئے ملاقی کتاب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے خدا کے پاس اور بھی ارواہ تھی اس نے ایک ہی کو پیدا کیا ٹھیک ہے ہمیں جسم دیا گیا میری روح کو آپ کی روح کو اور بھی بڑی ارواہ ہیں ابھی پتہ نہیں کن کو جسم ملے گا دنیا میں آئیں گی کونسی نہیں آئیں گی پتہ نہیں ہم نہیں جانتے لیکن ہمیں بھیجا گیا کیوں خدا کو بروسہ ہوگا کہ ہم عبادت کریں گے ٹھیک ہے کسی نے کہا کہ جب کوئی نیا بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے خدا بھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوا تو عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں یہاں کی بات کے لیے بنائے گئے ہیں اور اگلا جملہ کہتا ہے ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغہ کی بھیرے ہیں پہلی بات اس لیے بات کریں وہ خدا ہے دوسری بات اس لیے بات کریں وہ خالق ہے تیسری بات اس لیے بات کریں وہ ہمارا چراہا ہے ٹھیک ہے جی ضبور تیس پہ ہم نے ویڈیو بنایا ہوا ہے یہ ہوا میرا چوفان ہے مجھے کوئی کمی نہیں ہمارا اور دوسرہ ترجمہ ہے کمی نہ ہوگی پر ابرانی ہے کوئی کمی نہیں ہے جی تو اس کی بات کریں اور یہ باتیں اگر ہم کبھی پرسنل وقت میں بیٹھ کر سوچیں تو ہم اپنے اپنے اندر جھانک سکتے ہیں اپنے باطن میں کہ جتنی بھی زندگی گزری کہ ہم عبادت کر پائے ٹھیک ہے یہ تو آیت پادری سنا دیتے ہیں کہ خدا کی عبادت کر تو تیری روٹی بانی پر برکہ دے گا تو کیا عبادت کی میں تو ویسے کہتا ہوں کہ خدا کی عبادت کی بجائے اسے پیار کرنا چاہیے یہ تو اس سے بھی اکلا سٹیپ ہے نا لیکن وہ اس پہ بھی ویڈیو بنایا تھا لیکن ابھی ہم اس پہ بھی آج بات کریں کہ کیا ہم نے اس طرح سے کبھی عبادت کی کہ ہمارا معبود ہے ٹھیک ہے جی ہمارا خالق ہے ہمارا چرواہ ہے بھیر چرواہے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے کبھی بھیریہ آسکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پیچھے تو بھیریہ تو نہیں لگا ہوا ہمارے پیچھے تو وہ شیر لگا ہوا ببر جو ڈونڈتا پھرتا ہے پترس نے کہا تو اس محول میں جب کوئی درندہ ہمیں ڈونڈ رہا ہو تو کیسا چرواہا ہونا چاہیے جی دعود جیسا ہے ہمارے پاس دعود جیسا پادری کوئی پاکستان میں ہے کوئی جی جب جبری مذہب تبدیلی ہو جاتی ہے تو کوئی پادری جاندہ ہے جی لپن واسے اپنی پیٹ نوں تو پھر کیا کریں گے کیسی بات کریں ہم یسم سی جب آسمان پر گیا تھا اس نے جو پانچ انام دیئے تھے کبھی موقع ملت ہم ایک ایک کر کے اس پر ویڈیو بنائیں گے تو اس نے کہا رسول نبی مبشر چرواہا اور استاد تو اس میں ایک انام چرواہا بھی ہے وہ دعود چرواہا خدا کو کہتا تھا وہ میرا چرواہا ہے میرا چھوپان ہے تو ہمیں جب ایسے چرواہی مجسر نہیں ہیں دعود جیسے تو ہم اس اصلی چرواہے اپنے خالق سے کیسے واقف ہوں گے کون ہمیں بتائے گا کہ اس چرواہے کی ایسے بات کرنی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں آپ کچھ نہیں کہہ رہا کافی سال ہو گئے ہمیں کہتے ہوئے آپ خود ہی سوچیں گے کیا ہونا چاہیے دوسرا حصہ ہے آج کے میسج کا وہ ہے شکر گزاری کے لیے بلاہٹ پہلا حصہ ہے عبادت کے لیے بلاہٹ دوسرا حصہ ہے شکر گزاری کے لیے بلاہٹ پر اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے تو شکر گزاری کیا کریں گی کیا خیال ہے ہاں ویسے فیشن کی طور پہ ہم گروں میں ہیں شکر گزاری میٹھے رکھ لیں تو اور بات ہے ٹھیک ہے شکر گزاری کے گھر میں میٹھے بیٹن رکھ لیں بعد میٹھے جول پکا لوگ ان کو آگے دکھوش ہو یہ بات ٹھیک ہے شکر گزاری ہوگی جس کی کاریں ہیں وہ پہمے آگئی ساڑھی بات جی پہمے آئے سانو کوئی فرق نہیں پینا اسی بات تو پائی جی بڑا مزہ آیا جی پائی جی بڑا مسہ سی یا کوئی دن ہم گزرے تھے پیار ساڑھی دیکھ جگہ سے میں ابھی بتا نہیں رہا جان بوجھ کے کہ پھر کوئی کہیں گے جی تنقید کر رہا ہے تو وہ پادری دو چار کٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے پائی جی سناؤں کیسا مزہ آیا ہے کیوں ساڑھ جی تو وہ سارے سے کہہ رہا کہ اس کو پوچھے نا اس کا مزہ آیا اب آبادت آپ نہیں کی ہے جس کی آپ نے بات کی اس کو پوچھے مزہ آیا آپ اپنا مزہ ڈون رہے ہیں آبادت کر کے اس کا مزہ ڈون لینا وہ خوش ہے اگر وہ ہم دو سنا پر تخت نشین ہوتا ہے اگر وہ یسو کے کہنے کی طرح آتا ہے ہمارے بیچ میں تو کیا آیا تھا کیا تخت نشین ہوا تھا اگر نہیں تو پھر کیا ہے تو دوسرا عیسہ ہے وہ کہتا ہے جی شکر گزاری کے لیے بلارٹ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر اب بات نہیں کر سکتا شکر گزاری کیسے کریں تو اگلی بات ہے کہ شکر گزاری کیوں کریں آئیے میرے ساتھ دیکھیں چوتھی آید پریں گے پہلے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو یہ پہلا حصہ یعنی دوسرا حصہ ہے بلارٹ شکر گزاری کے لیے اور شکر گزاری کیوں کریں آگے پانچویں آئید کہتی ہے کیوں کہ خداوند بھلا ہے کون بھلا ہے یہوہ کیوں کہ یہوہ بھلا ہے کیا ہم نے کبھی اس کی بھلای دیکھی اپنی پرسنل زندگی میں اپنی خاندانی زندگی میں اپنی کلیسیہ یا قومی زندگی میں بھلای دیکھی میرا خیال ہے بھلای تو ہے آ جاتی ہے پر کبھی ہم نے شاید اسے محسوس ہی نہ کیا ہو بھلای ہم اس کو کہتے ہیں جیدوں ساڑھا گوئی کام ہو جے گوانٹگال ہو جے فیپلا ہی نہیں کیا کہال ہے اور ہمارا کام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہماری مرضی کے مطابق ٹھیک ہے تو بھلای تو موجود ہے جی جب تک دنیا ہے ابھی بھلای تو ہے جی وہ بھلا ہے نا کہہ کرن میں دھیما ہے شفقت میں گنی ہے کرم کرنا بھولتا نہیں ہے تو شکو گزاری کیوں کریں جی کیوں کہ وہ بھلا ہے شکو گزاری کیوں کریں کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ مل گیا اس کی وجہ سے شکو گزاری ہو گئی ہے اگلی بات اس کی شفقت عبدی ہے اکثر جب یہ بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں شفقت کون کرتا ہے باپ تو ایک اور تلق جر گیا جی ٹھیک ہے اب عبادت میں ہم نے کیا دیکھا وہ معبود ہے وہ خالق ہے وہ چروہہ ہے پر شکو گزاری میں کیا ہے وہ باپ ہے اور ویسے ہم پرسنل آئے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے باپ کے ہم کتنے شکو گزار ہوتے ہیں بالکہ ہم نہیں ہوں آرے پاکستان میں محول میں تو یہ ہی ہوتا ہے اب بھائی تو ہی کوئی چنگا کام کر لیتے ہیں یہ ہی صحیح ان کی گزار لیتے ہیں علاقے اس نے بہنت کر کے اپنی طرف سے اپنا ہزار فیصد دینے کی کوشش کی ہوتی ہے سو فیصد نہیں میں کہہ رہا ہزار فیصد جو کچھ ہوسطہ اس نے دے دیا ہوتا ہے اس بیوہ کی دو دمریوں کی طرح پر ہم ترقی بھی کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے کسی جو پہ بھی چلے جاتے ہیں معاشرے میں مقام بھی پا لیتے ہیں پھر بھی ایسی یہ ہوئی کہیں نہیں اب بھائی کوئی چنگا کام کر لیتے عزیز بہتر جگہ تھی عزیز بھی کہتے مطلب ربانی کے لونے جی کار لے لیتے عزیز گرین ٹون جن دے ٹھیک ہے برحال جب ہم یہاں تک ناشکرے ہیں تو وہ دے ہی کتھ ہو شکر زاری کرنی اس کی شفقت ہے کہاں تا کہہ جی عبدی ہے ایک دن کے لیے نہیں اور باپ کی شفقت بھی عمر بر ہوتی ہے جب تک ہم زمین پہ ہوتے ہیں یا باپ زمین پہ ہوتا ہے جب تک اگلی بات تیسری اس کی وفاداری پشت دار پشت رہتی ہے وہ آگ نہیں کرتا اپنی جائدہ سے ہمیں کبھی ٹھیک ویسے کہیں پاکستان میں آپ نے سنا اور لوگ کہتے ہیں آگ کر دیتے ہیں اور میں نے ایک قانون کی بات پری کہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اپنے بیٹے کو آگ نہیں کر سکتا وہ مانے یا نامانے وارث وہی ہے آگ نہیں ہو سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ تو آگ ہی نہیں کرتا نا باپ جیسے بھی ہوں پولس کہتا ہے ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا تو شکر کے ذریعے کیوں کریں گی کیونکہ وہ بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اس کی وفاداری پشت دار پشت رہتی ہے اس لیے وہ دعویٰ دے رہا ہے اعبادت کے لیے اس لیے وہ دعویٰ دے رہا ہے شکر اگزاری کے لیے رات کا جو میسج ہے یہ صرف عبادت پر ہے ہم دوسنا پر نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہم دوسنا کی کبھی بات کریں گے تو پھر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو جب عبادت کے لیے بات ہو رہی ہے تو وہ خود نہیں عبادت کر رہا ساری زمین کو دعویٰ دے رہا ہے اے اہل زمین سب یہ ہوا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو یہ جو نعرہ ہے یہ ہم دوسنا نہیں ہے یہ عبادت میں ہے شکر اگزاری بھی عبادت میں ہے اور کیا کرو جی خوشی سے خداعان کی عبادت کرو خوشی سے اے نہیں کہ جہاں پالی صاحب نے کہا تھے انہوں نے چلیے 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 پھر لامہ دے گا سا دو پھر وزرٹی آئے گا کہے گا پھر جی آئی نہیں سو تسی یہ بات نہیں خوشی سے ٹائم پہ اور گاتے ہوئے گاتے ہوئے حضور حاضر کبھی ہم نے ایسی پریکٹس کی ہو گاتے ہوئے جا رہے ہوں پتہ ہی نہیں نا اور پھر آگے اگلی باتیں آ جاتی ہیں تو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے مقصر طور پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر خدا ہمارا معبود ہے جسے یہوالوہیم بائبل کہتی ہے تو پھر ہمیں خوشی سے اس کے ظرمیانہ ہے اس کی عبادت کرنی ہے اس کی شکرگزاری کرنی ہے کیوں عبادت کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارا معبود ہے کیوں عبادت کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے کیوں عبادت کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارا چرواہا ہے کیوں شکرگزاری کرنی ہے کیونکہ وہ بھلا ہے کیوں شکرگزاری کرنی ہے کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے کیونکہ شکر گزاری کرنی ہے اس کی وفاداری پوشت در پوشت رہتی ہے خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکہ دے اور توفیق دے کہ ہم اپنی عبادتی زندگی کو ٹھیک کر سکیں تاکہ آپ نے خدامد کی درست عباد کریں درست شروع گزاری کریں اور اس کے حضور میں مقبول ہو سکیں خدامد آپ کو اس کلام کے وسیلے برکہ دے آمین موسیقی